موسیقی حضرت سیدنا شیخ قاسم بغدادی رحمت اللہ علی جن کو اجمیر اور راجستان کے لوگ محبت سے غوث پاک کے پوتے کے نام سے جانتے ہیں آپ کے بارے میں یہ کرامت مشہور ہے کہ آپ پانی میں مسلح بچھا کر کے نماز ادا کرتے تھے اور آپ سے ملاقات کرنے کے لئے سلطان الہن اورنگ زیب آدمگیر رحمت اللہ علی بھی تشریف لائے تھے اور آپ کی بارگاہ میں جو بھی لوگ سچے دل سے مراد لے کر کے آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مرادیں پوری فرما دیتا ہے معزن ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا مذبان محمد عامل قادری پھر سے ایک بہت ہی خاص دگاہ شریف کے بلوگ کے ساتھ ناظرین میں موجود ہوں اجمیر شریف سے تھوڑی سی دوری پر ایک چھوٹا سا گاؤں ہیں تاٹوٹی شریف غالباً اس کا نام ہے اور یہاں پر آرام فرما رہے ہیں شہزادہ غوث آزم آپ کو غوث پاک کے پوتے کے نام سے بھی یہ درگاہ شریف مشہور ہے اور ان کا نام ہے حضرت سید شاہ قاسم بغدادی رحمت اللہ علی تو اپی سے حضرت کا نورانی گمبر ہے تو چلے درگاہ شریف کے اندر چلتے ہیں جو بھی مجھے یہاں کے بارے میں پتا جاتا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس ویڈیو کو اندر تک ضرور دیکھے گا اور زیادہ زیادہ شیئر کر دیجئے کیونکہ بارگاہ کافی بڑی ہے لیکن بہت ہی کم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں تو چلے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اجمیر شریف درگاہ سے تقریباً 51 کلومیٹر کی دوری پر ٹانٹوٹی شریف نامی ایک چھوٹے سے دیہات میں حضرت سیدنا قاسم بغدادی رحمت اللہ علی کی یہ درگاہ شریف موجود ہے جب آپ اجمیر شریف سے سروار شریف کیلئے جاتے ہیں تو راستے ہی میں یہ درگاہ شریف ہمیں مل جاتی ہے حضرت سیدنا قاسم بغدادی رحمت اللہ علی کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ بغداد شریف سے دین اسلام کی تبلغ اشعاعات کیلئے ہندوستان تشریف لائے تھے اور آپ حضور سیدنا غوث عظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی آل میں سے ہیں جب حضرت سیدنا قاسم بغدادی رحمت اللہ علی یہاں پر تشریف لائے تو اس وقت یہاں پر چاروں طرف جنگل ہی موجود تھے اور یہاں پر آنے کے بعد آپ نے دین اسلام کی تبلیغ کی اور یہاں پر ایک چھوٹی سی ندی بھی اس وقت زمانے میں بہتی تھی اور اسی کے کنارے آپ نے اپنا ٹھکانہ بنایا تھا آپ یہاں پر ذکر و اسکار کرتے اور گاؤں والے یہاں پر موجود جو تھے وہ آپ کی بڑی عزت کرتے تھے گاؤں والے اپنی پریشانیاں لے کر کہ آپ کی بارگاہ میں آتے اور آپ کی دعاوں سے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دیتا تھا جب کئی کئی دنوں تک گاؤں میں بارش نہیں ہوتی اور قہد سالی پڑھنے لگتی تو لوگ آپ کی بارگاہ میں آ کر کہ دعا کے لیے عزت کرتے تو آپ کی دعاوں سے بارش بھی ہوتی تھی ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جب سلطان الہن حضرت اورنگ زیب عالم گیر رحمت اللہ علی اجمیر شریف کے اس علاقے میں تشریف لائے تھے تو انہیں پتا چلا کہ ٹانٹوٹی شریف نامی ایک چھوٹے سے دیہات میں ندی کے کنارے ایک صوفی بزرگ رہتے ہیں جو کہ بغداد شریف سے تشریف لائے ہیں تو حضرت اورنگ زیب کو بھی آپ کی دیدار کی تمنا جاگی تو آپ حضرت قاسم بغدادی رحمت اللہ علی سے ملاقات کرنے کے لیے یہاں پر تشریف لائے جب حضرت اورنگ زیب عالم گیر رحمت اللہ علی ندی کے کنارے پہ پہنچیں تو انہیں پتا چلا کہ ندی کو پار کرنے کے لیے کوئی راستہ یہاں پر موجود نہیں ہے تو وہ اپنی پوری لشکر کے ساتھ یہاں پر آئے تھے اور راستہ تلاش کر رہے تھے تو کسی نے حضرت قاسم بغدادی رحمت اللہ علی تک یہ بات پہنچا دی کہ سلطان اورنگ زیب عالم گیر آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں لیکن وہ ندی پار نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر حضرت سیدنا قاسم بغدادی رحمت اللہ علی نے اپنا اسا لیا اور اس ندی پر مارا جس کی وجہ سے یہ کرامت ظاہر ہوئی کہ اس ندی میں راستہ بن گیا اور حضرت اورنگ زیب عالم گیر اپنی لشکر کے ساتھ اس ندی کو پار کر کے آپ کی طرف آ گئے اور یہاں پر آنے کے بعد آپ کی کرامت بھی دیکھی اور آپ کی تقوی پریزگاری آپ کی سادگی سے بھی حضرت اورنگ زیب عالم گیر بڑے متاثر ہوئے اور از کرنے لگے کہ حضور میں یہاں پر آپ کی خدمت میں آیا ہوں میرے لائے کوئی بھی کام ہو تو آپ حکم فرمائیں تو حضرت نے کہا کہ ہمیں کسی بھی کام کی ضرورت نہیں ہے تو پھر حضرت اورنگ زیب عالم گیر نے کہا کہ میں آپ کو کچھ تحفے میں زمین دینا چاہتا ہوں تو حضرت نے وہ بھی منع کر دیا اور کہا کہ مجھے تو کچھ نہیں چاہیے لیکن میرے پاس ایک خادم ہے جو میری بڑی خدمت کرتے ہیں جن کا نام شیر علی شاہ تھا تو انہوں نے کہا کہ میرے خادم کو جو چاہے تم دے دو مجھ فقیر کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو حضرت اورنگ زیب عالم گیر نے اس درگا شریف کے چاروں طرف جتنی بھی زمین آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ تمام زمین حضرت اورنگ زیب عالم گیر نے آپ کے نام کر دی ناظرین اسی طریقے سے آپ کی یہ کرامت بھی مشہور ہے کہ آپ اسی ندی کے پانی میں کبھی کبھار مسلح بچھا کر کے نماز عدا کرتے ہیں اور آپ کا نہ مسلح بھیگتا اور نہ کبھی آپ پانی میں ڈوبے تھے سبحان اللہ یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی شام اور ناظرین کافی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ درگا تقریباً ساڑھے پانسو سال پرانی ہے لیکن حضرت اورنگ زیب عالم گیر کی ملاقات حضرت سے ہوئی ہے تو یہ درگا ساڑھے پانسو سال پرانی نہیں ہو سکتی کیونکہ اس زمانے میں اورنگ زیب عالم گیر موجود نہیں تھے حضرت اورنگ زیب عالم گیر کا زمانہ جو ہے ساڑھے تین سو سال پرانا ہے حضرت اورنگ زیب کی پیدائی سولہ سو اٹھارہ میں ہوئی تھی اور آپ کا انتقال سترہ سو سات عیسوی میں ہوا تھا اس حساب سے یہ درگا تقریباً ساڑھے تین سو سال پرانی ہے اور آج بھی ہزاروں لاکھوں عقیدت مند بڑی محبت کے ساتھ حضرت قاسم بغدادی رحمت اللہ علی کی بارگاہ میں حاضی دیتے ہیں اور اللہ تعالی ان کے وسیلے سے ہر ایک کی نیک اور جائز مرادیں پوری فرما دیتا ہے جب بھی آپ آج میں تشریف لائیں تو یہاں پر بھی حاضی دینے کی پوری کوشش کریں غوث پاک کے پوتے کی نام سے یہ درگاہ مشہور ہے ٹانٹوٹی شریف گاؤں کا نام ہے اور یہاں کا لوکیشن بھی میں نے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے اور ناظرینی اس درگاہ کا عوش شریف ہر سال ربی الاول کے مہینے کی پچیس اور چھبیس تاریخوں بڑے ہی شان کے ساتھ منایا جاتا ہے یعنی جس مہینے میں عید ملاد و نبی منایا جاتا ہے اسی مہینے کی پچیس اور چھبیس تاریخوں یہاں کا عرص بڑے ہی زور و شور کے ساتھ باعدب منایا جاتا ہے تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمینٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں اور اس طرح کے اور بھی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل ویل او اسلام کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور آپ جیس درگاہ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں مجھے کمینٹ کر کے ضرور بتائیں جب بھی مجھے موقع ملے گا انشاءاللہ وہاں پر جا کر کے ویڈیو شوٹ کرنے کی پوری کوشش کروں گا تب تک دعا میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو حضرت سیدنا قاسم بغدادی رحمت اللہ علی کے وسیلے سے سلامت رکھیں السلام علیکم